جی اسلام علیکم محمد زشان احمد اوان سچکہو ٹی وی کی جانب سے آج ہم موجود ہیں ماناوالا کینٹ کے ایریا میں جہاں پر کے لوگوں کے مسائل حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے خاص طور پر ڈنگی کے حوالے سے کیونکہ یہاں پر ڈنگی کی وبا پھیلتی جا رہی ہے ایک بھائی سے بات بھی ہو رہی تھی ہماری وہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں دو مریض ہیں ڈنگی کے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان لوگوں سے ان کے مسائل کے بارے میں پوچھا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کو اور کون کون سے مسائل درپیش ہے جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی جی بھائی جن کیا نام ہے آپ کا محمد عثمان جی محمد عثمان صاحب آپ اسی علاقے کے رہائشی ہیں محمد عثمان جی مجھے تیس سال ہو گئے ہیں ادھر رہتے ہیں اچھا یہاں پر جو شکایات سننے میں آ رہی ہیں ڈنگی کے حوالے سے کیا وہ سچ ہے بلکل سچ ہے جی کیونکہ دو تین مریض تو ہمیں میرے گھر کے سامنے وہ ہوسپیٹل میں گئے ہوئے ہیں تو بچے بھی ادھر بمار ہوئے ہیں ڈنگی کی وجہ سے مریلیے کی وجہ سے اور بڑے لوگ تو زیادہ جو بزرگ لوگ ہیں نا وہ زیادہ ڈنگی کے مسئلے میں نا الجے ہوئے ہیں تو اس لیے حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے ادھر کوئی توجہ دیں اسلام علیکم اسلام جی یہ بجن آپ کی دکان ہے اچھا ڈنگی کے حوالے سے آپ کوئی مسائل دنگی میں تقریبا ہوں کتنی دفعہ میسیج بھی کر چکا ہوں اور بتا چکا کہ دنگی کی اب آواہ کافی پھیل چکی ہے میری اپنے گھر کے تین مریض ہیں ابھی دو بچی ہیں میری ان کا میں گھر میں علاج کروا رہا ہوں اور میری جو سسٹر ہے وہ ایس ٹیمی فوج فریشن ہسپٹال میں داخل ہے ٹھیک ہے تو لیکن کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا سپریے کے بارے میں ان کو بتایا کہ براہ میرے بانی کر کے ہر گھار میں ہر ملے میں گلیوں میں ڈنگی کے سپریے کیتا جائے لیکن تقریبا دو ہفتے ہو گئے نے کوئی سپریے نہیں ہو رہا ہے کوئی گھال بات نہیں سن رہا ہے ملے میں گھر کے بارے میں